سابق وزیراعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود اور مشیر سرمایہ کاری پنجاب سردار تنویر علیہ دراصل وزارت عزمہ کے لیے مضبوط ترین امیدوار ہیں اور ان کا براہ راست مقابلہ ہوگا نئے وزیراعظم آزاد کشمیر کے لیے سابق وزیراعظم بیرسٹر سلطان محمود چودری اس وقت پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر ہیں انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز 1985 میں آزاد مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے کیا اور 1985 اور 1990 میں انتخابات جیتنے میں کامیاب ہوئے 1991 میں انہوں نے اپنی پارٹی کو لیبریشن لیگ میں زم کر دیا اور 1996 میں لیبریشن لیگ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ زم کر دیا جس کے نتیجے میں 1996 میں وہ وزارت عزمہ کے منصب پر فائز ہوئے جنرل مشرف نے 1999 میں نواز شریف کی حکومت ختم کی لیکن آزاد کشمیر میں بیریشن سلطان محمود کی حکومت کو بدستور کام کرنے کا موقع دیا گیا 2001 میں جب پیپلز پارٹی نے اپوزیشن سنبھالی تو وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے 2006 میں پی 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 سے اختلافات کے بعد اپنی نئی جماعت پیپلز مسلم لیگ بنا ڈالی لیکن 2006 کے انتخابات میں ان کی پارٹی صرف چار نشستیں جیت سکی 2010 میں بیریشن سلطان محمود نے اپنی پارٹی سمیت دوبارہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تاہم 2011 میں الیکشن جیتنے کے باوجود پیپلز پارٹی نے انہیں کوئی بڑا عطا نہیں دیا 2016 میں آزاد کشمیر الیکشن سے قبل بیریشن سلطان محمود نے پی ٹی آئی میں بطور صدر شمولیت اختیار کر لی لیکن وہ الیکشن میں کامیاب نہ ہو سکی 2019 میں ایک زمنی الیکشن میں وہ دوبارہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے بیریشن سلطان محمود کو اس وقت وزیر اعظم کا مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے سردار تنویر علیہ السیاست کے میدان میں تو نو وارد ہیں لیکن آزاد کشمیر کے ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر شہرت رکھتے ہیں حالی آزاد کشمیر الیکشن میں وہ باغ سے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے الیکشن سے پہلے ان کی سیاسی جوڑ توڑ نے پی ٹی آئی کی جیت میں اہم کردار ادا کیا وہ اسلام آباد میں ایک بڑے کاروباری مرکز سینٹورس اور ایک رہائشی سوسائٹی کے مالک ہونے کے ساتھ سردار گروپ آف کمپنیز کے چیئرمن بھی ہیں جس میں کنسٹرکشن، ریل اسٹیٹ، ٹیلی کام اور دیگر شعبوں کی درجن سے زائد کمپنیاں شامل ہیں سردار میڈیا گروپ نے چار ٹی وی چینلز کے لائسنس حاصل کر رکھے ہیں آزاد کشمیر کے پہلے ڈیجیٹل نیوز نیٹورک اور اخبار کا اجرا کر چکے ہیں ان کے بیٹے سردار یاسر علیاس راولپنڈی چمبر آف کامرس کے صدر ہیں تنویر علیاس اس وقت ودریالہ پنجاب کے مشیر برائے سرمایہ کاری اور پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ کے چیئرمن بھی ہیں معاشی مدان میں بیج بہا تجربے کے باعث انہیں وزارت عظمہ کے لیے ایک اہم امیدوار سمجھا جا رہا ہے بلا شوہ وزارت عظمہ کے لیے بیرستر سلطان محمود بمقابلہ سردار تنویر علیاس زور ازمائی جاری ہے لیکن مبینہ طور پر پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں دونوں میدواروں کے لیے لابنگ اور ان کی مقبولیت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وزیر عظم عمران قان کی پہلی ترجیح آزاد کشمیر میں سیاسی بیلنس کو برقرار لکھنا ہے اور اس کے لیے پنجاب میں وزیر عظمہ مزدار کی طرح سے آزاد کشمیر میں بھی کسی غیر معروف چہرے کو متعرف کرایا جا سکتا ہے یہ خارج از امکان نہیں ہے بہرحال اس پوری صورتحال پر کیا امکانات ہیں بات کریں گے آزاد کشمیر سے تاریخ لکھنے والے ممتاز سینئر ترین صاحب یوم سے آزاد کشمیر کے جناب تاریخ لقاش ہمارے ساتھ مظفر آباد سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ تاریخ لقاش صاحب کیا قرائن بتا رہے ہیں کیا حالات بتا رہے ہیں کہ پورا کس کے نام پہ کھلنے والا ہے خان صاحب یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے میں نائنٹی سکس سے آزاد کشمیر کے الیکشنز کو کور کر رہا ہوں اور یہ پہلی بار ہے کہ ایک بہت انسلٹینٹی ہے کوئی جس سے بھی پوچھیں پی ٹی آئی کی مرکز قیادت میں جب آپ سوال کریں تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کا فیصلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اور خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کون آزاد کشمیر کا نیا مزیر عظم ہوگا لیکن آپ نے جیس سے بتایا ابھی یہ اپیرنٹ بھی تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ دو جو بڑے امیدوار ہیں جو کیمپین میں بہت زیادہ سامنے بھی آئے تو تاریخ صاحب اس میں ایک امیدوار تو آزاد کشمیر کے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں بڑے پرانے دو دہائی سے زیادہ عرصے سے ایکٹیف سیاست کر رہے ہیں ایک صاحب تنویر علیہ السلام ان کا سیاست سے کچھ عرصے پہلے تک کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان کی پہچان کاروبار ہے مگر اس وقت دونوں کا پلہ برابر ہے جی لیکن دونوں کا پلہ برابر تو ہے لیکن اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ ایک اپسٹ ہو سکتا ہے اور جو لوگ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں ان کو بہت بھی علم ہے کہ یہ ایسا باید اس قیاس نہیں ہے اس جو مرتبہ ہے یہ وائز بھی بھی لے ہیں کہ عمران خان صاحب تو روایت سے ہٹ کے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں جس کا تعلق کہیں نہ کہیں سے مقبوضہ کشمیر سے جڑتا ہو مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے پانچ اگرس دودہ انیس کے بعد وہاں جو ایک مایوسی کی دھنٹ جو اچھائی ہے اس کو چھٹنے میں واضح دینے کے لیے بھی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے یہاں سے جو بالکل انگونا ہوگا ایک بڑی مجارٹی کے لیے لیکن وائز ایسے ہیں کہ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کون ہیں ایسے ہیں جو لوگ اس وقت رن میں ہیں جن کے نام آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ہے جن کا کہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ لنکج ہو یا وہاں سے رشتہ تعلق ہو یہاں فادہ فاروق احمد صاحب جو مدفر آباد شہر سے ٹی ٹی آئی کرمیدوار کے طور پر کامیاب ہوئے ایک بہت جہاندی کا سیاستدان ہے پہلا الیکشن انہیں سیونٹی فائیڈ میں جو وہ پہلی بار کم اور ترین ایم ایلے کے طور پر وہ منتخب ہوئے تو ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے بنتا ہے اور ٹی وی چینلز نے رپورٹ کیا ہے پاکستان کے انکرز نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کے حوالے سے پرائمسٹر عمران خان کو مقبوضہ کشمیر سے بھی کچھ تیرامات موصول ہوئے ہیں تو اس بات کے پیش نظر جو یہ بات بہی دستقیاس نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے پرا فال ان کے ہاتھ میں بھی نکل آئے اور ایک چوتھے صاحب بھی ہیں پرائمسٹر عمران خان ہو سکتا ہے ان تینوں کو جو ہے وہ سائیڈ پہ رکھتے چوتھے صاحب جو جنہوں نے انٹرویو کیا ہے بلکل فریش گلیٹ جن کا پالیمانی سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے لیکن اگر پنجاب میں عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کو جنہیں ماضی میں کوئی بڑا عوضہ نہیں رکھا تھا انہیں تین سال سے جو ہے وہ ملکہ سب سے بڑے سووے آبادی اور اکوے کے لحاظ سے اے سواری آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے سووے کا اگر چیو منسٹر بنائے رکھ سکتے ہیں یہاں بھی کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے مگر ان سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جو ہے اس کا تجربہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا اس کی اسوسییشن پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہے پی ٹی آئی خود آزاد جمہو کشمیر کے حوالے سے ایک ہم کہہ سکتے ہیں نئی جماعت ہے جی آپ پی ٹی آئی تو لانچ کی دو آزار پروپر لیو کانسل میں لانچ کی ہے لوگ پہلے سے تیار تو تھے لیکن جو پروپر لانچیں ہوئے ہیں وہ دوزار پندرہ ہوئے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہت سینئر ہے باقیوں سے ان میں اگر جونئر ہیں تو آزاد کشمیر کی پالٹکس میں جو ہمارے تنویر ریاض خان ہیں وہ جونئر ہیں لیکن جو فوجہ فاروق احمد اور بیسو سلطان نحمود ہیں وہ پوائنگرز میں سے ہیں آزاد کشمیر کے اندر جب پارٹی لانچ ہوئی کی اسی طرح آزاد صادق بھی پارٹی میں نسبتا ان دو کی نئے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تاریخ لقاش ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون یقینی طور پہ آزاد کشمیر کا آئندہ اور پی ٹی آئی کا پہلا وزیراعظم بنے گا یہ فیصلہ عمران خان صاحب نہیں کرنا ہے وزیراعظم عمران خان نے یہ فیصلہ ابھی تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے اس لیے لوگ اندازیں ضرور لگا رہے ہیں مگر اس سلسلے میں حتمی بات فیلال سامنے نہیں آئی ہے بظاہر کہا یہ جا رہا ہے میڈیا کی بات دیکھیں کہ بیرسٹر سلطان محمود اور سردار تنویری لیاز کا مقابلہ ہے لیکن خواجہ فاروق قیمت شاید بہت دور نہیں ہے کمٹ سے پھر ایک اس کو بات ذکر کریں عمران خان حکومت میں ایک اور ایلن جی قضیہ سامنے آیا ہے الزام لگا ہے کہ بہت مہنگے اداموں ایلن جی خرید دی گئی ہے اور جب سستی تھی اس وقت نہیں خرید دی گئی کیا واقعی کوئی اس میں رانگ ڈوئنگ ہے کوئی کسی کوئی سکینڈل ہے یا یہ کہ یہ ایک فیصلہ ہے جو کہ شاید اس وقت غلط ثابت ہوا اس کا ایک آزاد اور ایکسپرٹ تنظیہ حاصل کریں گے